السلام علیکم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بہنوں اور بھائیوں اس ویڈا میں بھی میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا عدالتی امور اور میں اور قضا کے امور میں آپ کو بہت دسترس حاصل تھی آپ کے کیے گئے ان گنت فیصلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذہین و فتین عادل و منصف اور دانہ اکمران کو بروقت صحیح مشورے دینا اور صحیح فیصلے تک پہنچنے میں معاملت کرنا ان کا واضح ثبوت ہے حضرت عمر کی عدالت میں ایک شادی شدہ عورت کا مقدمہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین اس عورت کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بے قصور ہو سکتی ہے پھر انہوں نے قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت کیا کہ چھے ماہ کے بعد عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دلائل سنے تو عورت کو بری کر دیا اور یہ طریقی جملہ کہا اگر اڑی نہ ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ لاکھ ہو جاتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قضا میں یہ مہارت کیسے حاصل ہوئی اور کیوں آپ اس قضر صحیح ترین فیصلے کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اہیس کا شبہ درز روایت سے معلوم ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی قریمت اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بطور قاضی بھیجا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یمن قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں جبکہ میں نوجوان ہوں مجھے قضا کا تجربہ نہیں ہے میری بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور دعا فرمائی اے اللہ اس کے دل کو رہنمائیتہ فرمائی اور اس کی زمان کو حق پر قائم رکھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے دانے کو بھوڑا مجھے اس دن کے بعد وہ دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی مشکل پیش نہیں آئی حضرت علی کو اللہ رب العزت نے وافر علم عطا فرمایا جیسا کہ صاحب کا بیعت سے واضح ہوا ہے لیکن ان سب سے بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ آپ کو اس بات پر ناز بھی بڑا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم کی بے مثال نعمت سے نماز آیا اس کا اظہار آپ نے درزل اشار میں فرمایا آیا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جہلوں کو مال دیا پس مال ان قریب ختم ہونے والا ہے اور علم باقی رہنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بارغہ نبوت میں بہت بلند مقام رکھنے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ورماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ورماتے ہیں کہ اے بیٹی میں نے اپنے کھاندان کے سب سے بہتنی شک سے تمہارا عقد کیا ہے حضرت علی کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا حضرت عبداللہ پھر عمر رضی اللہ عنہ ورماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورماتے ہیں انسانوں معاجرین میں رشتہ خوت قائم فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورماتے ہیں کے خدمت میں اے اور ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورماتے ہیں آپ نے صاحبہ اکرام میں مواخات کا عشتہ قائم فرمایا لیکن آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنیا اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں اشارت فرمایا کہ تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو بلکہ یہ تک فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حرون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے حضرت سعید بن وقع صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا کے جب آپ نے حضرت علی کو حضرت ابو کے مقبر اپنا نائب مقرر فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو تو جو حضرت حرون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر میرے بات کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضرت براہ اور حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت حرون تھے یہی نہیں کہ حضرت علیہ السلام نے حضرت علیہ وسلم کو اپنا بھائی قرار دیا بلکہ اس سے بھر کر یہاں تک فرمایا کہ جو علیہ وسلم سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی کو بڑا بلا کہا اس نے گویا مجھے بڑا بلا کہا جس نے اس علی کو دل اور جانا اس نے مجھے دلی جانا اور جس نے مجھے بلی جانا اس نے اللہ کو جانا اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھ کر فرمایا تم دنیا و آخرت میں سردار ہو تمہارا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جو میرے بات تم سے دشمنی رکھے گا تو پیارے بہن اور بھائی امید آپ نے اس ویڈا میں بھی بہت کچھ ہی کھا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ